بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں خالد ابراہیم اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں کولیکٹ نالیج ناظرین آج میرا ٹاپک ہے انسان کو مرنا نہیں چاہیے یہ ایک سوال نشان ہے پسچن مارک ہے یہ کہ انسان کو مرنا نہیں چاہیے کیا آج میں آپ کو ایک ایسی تاریخ کی طرف لے کر جاؤں گا جہاں آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے تو چلیے اس ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو حجاج بن یوسف کی مثال دیتا ہوں اور اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ حجاج بن یوسف کو دیکھ لیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں یہ تاریخ اسلام کی تاریخ میں ظالم ترین شخص تھا حجاج بن یوسف اسلام کی تاریخ میں بہت ہی زیادہ انتہائی ظالم ترین شخص تھا خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے گورنر بنایا اس نے اپنے تیس سالہ دور میں آلویں اسلام کی ان ہستیوں کی داریوں کو خون سے رنگین کر دیا جن کی طرف لوگ کمر موڑنا بھی گناہ سمجھتے تھے لیکن پھر کیا ہوا یہ حجاج بن یوسف تقریباً ایک لاکھ لوگوں کو قتل کرنے خانہ کعبہ کی دیواریں گرانے اور حجرِ اسوت توڑنے کے باوجود باون سال کی عمر میں مادے کے سرطان میں مبتلا ہوا جس کی وجہ سے یہ خوراک حضم نہیں کر سکتا تھا جو کھانا کھاتا کہہ کر دیتا اور مادے کے درد کی وجہ سے ساری رات اور سارا دن تڑپتا رہتا تھا یہ آخری وقت میں سردی کا شکار بھی ہو گیا اسے شدید سردی محسوس ہوتی تھی اور یہ سردی سے بچنے کے لیے اپنے اردگرد آگ جلواتا تھا آگ کی حدد کی وجہ سے اس کی جلد جل جاتی تھی لیکن سردی کی شدد ختم نہیں ہوتی تھی میں اکثر سوتا ہوں کہ حجاج بن یوسف نے جس عہدے جس اقتدار جس کرسی جس منصب کے لیے اپنے ضمیر احساس اور انسانیت کی قربانی دی اسے کم از کم پانچ سو سال تک زندہ رہنا چاہیے تھا لیکن افسوس اسے ان تمام مظالم کے باوجود چند گھنٹوں کی اضافی محلت بھی نہیں مل سکی اور یہ فقط باون سال کی عمر میں مر گیا اور یہ حجاج بن یوسف کے ساتھ بڑی زیادتی ہے آپ تاریخ میں حجاج بن یوسف سے ذرا پیچھے چلے جائیں آپ یزید کے دور میں چلے جائیں تو یزید کے دور میں کربلا جیسا دل خراش واقعہ پیش آیا ابن زیاد اور شمر نے یزید کے اقتدار کی خاطر یزید کی کرسی کی خاطر یزید کے منصب کی خاطر جھوٹے منصب نام نہاد منصب کی خاطر امام علی مقام امام حسین ابن علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا لیکن ہوا کیا یزید یہ سب کرنے کے تین سال بعد انتقال کر گیا ابن زیاد پانچ اور شمر اڑھائی سال بعد انتقال کر گیا آپ تھوڑا آگے آئیں چنگیز خان چنگیز خان تقریباً آٹھ سو نو سو سال کے لگ بگ اس کا زمانہ ہے تو چنگیز خان نسل انسانی کا سب سے بڑا قاتل تھا اس نے تقریباً چراسی لاکھ لوگ قتل کیے اور یہ اسی طرح کی ایک جنگ مہم میں چونسٹھ سال کی عمر میں فوت ہو گیا اسی اقتدار کے لیے اشوک آزم نے اپنے چونسٹھ بھائی مروا دیئے لیکن کیا ہوا کتنی محلت مل سکی اگر ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو تھوڑی سی دولت اور اقتدار حوص لالج ذرو مال و دولت منصب یہ اقتدار کے لیے دن راہ ظلم کرتے ہیں ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں دوسروں کے ساتھ فراد کرتے ہیں ہم دوسروں کی زمین جائے دادوں پر قبضہ کرتے ہیں ہم دوسروں کی زندگی بھر کی کمائی بھی چھین لیتے ہیں ہم چوری کرتے ہیں داکہ ڈالتے ہیں قتل کرتے ہیں دھونس دھمکی سے دوسروں سے پیسہ ناجائز طریقے سے نکلواتے ہیں سیاسی جور توڑ کرتے ہیں اپنے مخالفین پر جھوٹے پرچے بھی کرواتے ہیں ہم اس دولت زندگی اختیار اقتدار کرسی مال و دولت پیسہ کے لیے اپنا ضمیر انسانیت احساس اور ایمان تک بیچ دیتے ہیں ہم کتنے ضمیر فروش بن جاتے ہیں ہم اخلاقیات کی تمام حدے پھلانگ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے ناظرین پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتے ہم اپنے ہاتھوں مرنے والے مقتول کے چند سال بعد خود بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ہم جس اقتدار اختیار دولت مال و ذر کرسی اور منصب اور اہدے کے لیے انسانیت کی تمام حدیں عبور کر گئے یہ اقتدار یہ اہدہ یہ منصب یہ مال و دولت یہ اختیار چند سال بعد سرکتی ہوئی ریت کی ماند ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے ہماری مدت اقتدار پوری ہو جاتی ہے ہم سے ہمارا اہدہ چھن جاتا ہے یا پھر ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں اور چند برسوں کی زلط خاری بیماری کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں زمین زمین پر رہ جاتی ہے مکان دکان اور فیکٹری بک جاتی ہے روپایا پیسہ بینک کھا جاتے ہیں یا کوئی سالہ بہنوئی لے کر اڑ جاتا ہے یا پھر ہمارا کوئی بیٹا چوئے یہ توائف کی چکر میں اڑا دیتا ہے یا پھر یہ پیسہ آخر میں طبیبوں اور ڈکٹروں کے کام آتا ہے ناظرین حجاج بن یوسف سے لے کر ہم تک انسانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے میرا آپ سے سوال ہے میں انسان کی اس بے وکوفی پر پریشان نہیں ہوتا مجھے پریشانی ظلم کے بعد ظالم سے ہونے والے سلوک پر ہوتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ انسان جس عہدے جس منصب جس دولت جس کرسی جس مال اور جس اقتدار کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دیتا ہے اپنا وقت ضائع کرتا ہے اپنی آخرت برباد کرتا ہے خوف خدا اس کے دل میں نہیں رہتا ضمیر فروش بن جاتا ہے تو یہ اس کے بعد اس سے چھننی نہیں چاہیے جس کی خاطر اس نے قربانیاں دیں مگر کیا ہے اس سے چھن جاتی ہیں کیوں چھن جاتی ہیں کیونکہ یہ سب کچھ عارضی ہے یہ سب کچھ فانی ہے ایک نہ ایک دن یہ سب کچھ چھن جائے گا اس انسان کو اتنی قربانیوں کے بعد مرنا نہیں چاہیے اس سے کم از کم دو تین ہزار سال زندہ رہنا چاہیے مگر نہیں ایسا نہیں ہوتا کیوں اس کی وجہ پر کبھی غور کیا کیا ہم ان گنتی کے چند برسوں کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں ہمیں پتہ بھی ہے موت آنی ہے پھر بھی ہم ڈرتے نہیں کیا مظلوم اور ظالم کی زندگی میں صرف چند برس کا فرق ہوتا ہے اگر فرق صرف اتنا ہے تو ہماری سوچ اور منفی کوششوں پر تف ہونا چاہیے ہم کل کے بارے میں نہیں جانتے اور اپنے آج کو الودہ کرتے چلے جا رہے ہیں ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے اور اگر ہم کریں گے تو ہمیں مرنا نہیں چاہیے صاحب ظاہرہ ہم نے مرنا ہے جب مرنا ہے تو پھر یہ ایسی حوص ایسی اقتدار کی لالچ کیوں کیوں ہم ضمیر فروش بن جاتے ہیں جبکہ ہمیں پتا ہے مرنا ہے جب ہم سمجھتے ہیں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میں نے مرنا نہیں تو یہ سب کچھ پھرم کرتے ہیں خدا کی قدرت جب ہمیں پکڑتی ہے تو پھر کوئی چھوڑوانی سکتا اور وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں تو ناظرین ان چیزوں پر توجہ دیا کریں احتیاط کیا کریں یہ مال و دولت یہ اقتدار کی کرسی یہ عہدے یہ منصب یہ مال و ذر یہ دنیا کی رنگینیاں یہ عیش و آرام سب یہیں رہ جائے گا ایک مدت کے لئے ہم آئے ہیں مختصر سے وقت کے لئے آئے ہیں زندگی بتا کر چلے جائیں گے سب نے چلے جانا ہے ستیوں ہزاروں کروڑوں سال سے لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا بگر اب سمجھدار وہی ہیں اکل والے وہی ہیں جو ان چیزوں پر دیہان دیتے ہیں جو گار مسلم ہوتے ہیں وہ دولت ایمان سے سرفراز ہو جاتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں گرور و تقبر کے باعث اور اپنی اندھی لالچ اور تقلید کے باعث گمراہ ہو کر کافر ہو کر جہاندہ میں جانے کی مصطحق بن جاتے ہیں تو ان چوزوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے ہمیں آفیت والی زندگی عطا فرمائے میں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر یہ میری موٹیویشنل آپ کو چیز لگی ہے ویڈیو لگی ہے میرا یہ میسیج آپ کو میننگ فل لگا ہے اچھا لگا ہے آپ کے دل پر اثر ہوا ہے تو آپ اس کو اچھی نیت کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے میں امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک سن لیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس آپ سے روکیسٹ کرتا ہوں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے پیل آئیکن جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو پریس کر دیں کلک کر دیں اس پر تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پر تک پہنچ سکے تھنکس فار واشنگ مائی ویڈیو